اس وقت ہم جا رہے ہیں یہاں سے کہوائی سے اوپر شوگران والا یہ روڈ ہے اور اس وقت ہم اتنا جلدی یہاں سے جا رہے ہیں کہ اب تک کوئی گاڑی ہم سے پہلے نہیں نکلی چونکہ عید پڑی ہے تو ہم پورا ہی یہاں سے نکلائے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سڑک کافی کچھی بھی ہے بہت خراب بھی ہو جنگی ہے اور اس سے پہلے تو یہ شوگران تک کافی پکی سڑکی لیکن جو یہ مت گزرتا ہے تو یہ خراب ہو دی چلی جا رہی ہے اور اس وقت آپ دیکھ سکت ہے یعنی کہ یہ کافی خراب ہے تو اس پہ چھوٹی گاڑیاں بھی شکاہ تک چلتی ہیں لیکن وہاں سے اوپر جو سیادی مقامات ہیں وہاں پر فور میں فور جو جیپیں ہوتی وہی جاتی ہیں لیکن اس وقت یہاں سے ہم گزرے بائیک پہ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ کھنڈرات کے حال آپ نظر آ رہے ہیں اور اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑیوں پر بھی بڑے اونچے اونچے درخت ہیں سورج یہاں سے نظر آ رہا ہے تھوڑی تھوڑی جگہوں میں اور نیچے جو ہے مستلسل وہ چھاؤں ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر اس وقت کافی سربی کی شدت بھی محسوس ہو رہی ہے اور سامنے کے جو پہاڑیاں ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سفید چادر آڑی ہوئی ہے گلیشئر نے اور گنے درخت میں اس وقت مجھ سے کچھ سر کے بولا نہیں جا سکتا تو اس لیے اتنی ہی مزید اوپر چل کے ویڈیو بنائیں گے تو فرنزاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم یہاں پر پہنچ آئیں شگران سے تھوڑا سا ن نیچے یہاں پر اس کا نام ہے لوگی تو یہ میرا چھوٹا بھائی ہے جو کسک ڈائیو کر رہا ہے تو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں تھوڑا زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ یہاں پر برپ نظر آ رہی ہے اور سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پہاڑیاں ہیں یہاں پر اس سائیڈ پر سورج ہے جس کے وجہ سے کلیر آپ کو میرا کیمرہ نہیں دکھا سکے گا نیچے جو ہے وہ پارس کا مقام ہے اور پیچھے جو بہت زیادہ یہاں پر اس پہاڑی پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ہے اور یہاں پر آگے ہم نے اسی سڑک پر آگے جانا ہے لیکن ابھی ہمارا کافی سارے ٹائم لگا ہے شوگران تک پہنچنے میں اور سب سے اہم بات یہ کہ ہم سب سے پہلے عید پڑھ کے نکر رہے ہیں ابھی تک یہاں پر کوئی گاڑی نیچے سے اوپر نہیں جا رہی پیچھے سے گاڑیاں آ رہی ہیں وہ ہم سب سے پہلے وہاں پر پہنچ کر ریکار بنائیں گے تو چلتے ہیں آگے تو فرینٹ پائنیل یہ اس وقت ہم پہنچ جو کہ شوگران میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پائنٹ پارک کے یہاتے میں ہم موجود ہیں اور سامنے کی پارڑی پر بہت زیادہ برف ہے اور اس سائیڈ پر بھی بہت زیادہ برف ہے یہ یہاں پر میں تھوڑا زہن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ابھی چونکہ مکمل طور پر یہاں پر دوپ ہے اور جس کے وجہ سے بلندی تو یہ بہت زیادہ ہے لیکن اتنی سردی محسوس نہیں ہو رہی جب ہم رستے پر آ رہے تھے تو بائیک پر بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی اور جو ہوا ہے ناک میں بھی جا رہی تھی تو بڑے عصے باقی آج یہاں پر آنا ہوا ہے اور ابھی ہم نے یہاں سے تھوڑا اوپر بھی جانا ہے جہاں تک ہم بائیک جا سکا تو وہاں پر جائیں گے چونکہ اصل جو سیاتی مقام ہے یہاں سے اوپر یہ آتا ہے جس کو سری پائیک نام سے جانا پہچانا جاتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی بہترین ویو ہے شوگران کا پائنٹ پارک کا یہ ہوتل ہے اور یہاں پر پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں درخت بغیرہ سامنے بھی بہت خوبصورت اور مکمل طور پر اس پر موسم صاف ہے کہیں پر بھی کوئی آلودگی نظر نہیں آ رہی کہیں دھوہ نظر نہیں آ رہا اور یہاں پر جتنے بھی پہاڑ ہیں تو وہ بلکل مکمل طور پر فضاء نظر آ رہی ہے اور یہاں پر اوپر جہاں گربیوں لوگ رہتے ہیں تو وہاں پر وہ مجھے نظر تو آ رہی جگہ میں زون کرتا ہوں تو یہاں پر فوکس رکھیں آپ درمیان میں یہ والی جگہ بادر کے ٹکڑے کے نیچے تو یہاں پر جانے کی کوشش کریں گے بہت لمبا راستہ ہے لیکن پھر بھی کوشش کریں گے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کے مویشی یہاں پر چار رہے ہیں تھوڑا زوم کرتا ہوں میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مویشی لوگوں کے چار رہے ہیں اور اس وقت ابھی تک یہاں پر کوئی بھی نہیں پہنچا عید پڑھ کے ہم پہلے سے نکلے مسئل سے اور یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور بہت ہی مزے کا یہاں پر سین ہے تو چلو دیکھتے ہیں آگے کہاں کہاں تک ہم جاتے ہیں پھر ان تمام طرح ویڈیوز کو ملا کر بلاغ بنائیں گے تو پھر ابھی ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں یہ شکران سے تھوڑا اوپر کا مقام ہے جہاں کو موہری نام سے جانا پہ جانا جاتا ہے تو اب یہاں پر سڑک بہت زیادہ خراب ہے پروگرام یہ تھا کہ بھائی کو یہاں پر کھڑا کرتے ہیں اور یہاں سے اوپر جاتے ہیں لیکن یہاں پر کوئی جاننے والا نہیں ہے ابھی وہ لوگ ہیں جو یہاں پر خانم دوش ہیں اور وہ یہاں سے اپنا جو ہے مال مویشی لے کے آگے جا رہے تھے تو ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ بھائی کے یہاں پر کھڑا کریں تو کوشش کرتے ہیں کہ بھائی کو ساتھ لے کر اوپر جائیں جہاں تک جائے گا تو جائیں گے اور پھر آگے ہاں مزید بھی ریکارڈنگ کریں گے دیکھتے ہیں کہ آج کیسا ابھی تک بھوک بہت زیادہ لگی ہے کھانے کو کچھ نہیں مل رہا نہ تو یہاں پر گا رہے ہیں اور نہ یہاں پر شعب تغیرہ کھلی ہیں تو دیکھتے ہیں تو فہنز سکتا ہمارا یہ جو سفر جا رہی ہے اوپر ابھی کافی سارا رستہ ہے لیکن یہاں پر تھوڑا سا میں برف آپ کو دکھاتا ہوں نیچے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی زبردہ سے پیاس بھی ربی ہوئی ہے لیکن درمیان میں یہ ساف ہی ہوئی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ برف بھی ہے سائیڈن سے یہ پگل کے تو پانی نیچے کے طرف جا رہا ہے اور سامنے آپ درخت دیکھ سکتے ہیں جو اسمانی بجلی گریجتی ہے تو اس سے یہ درخت ٹور جاتے ہیں آپ اس کی موٹائی دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی موٹائی ہے اور اس کو جب بجلی نے جلایا ہے تو یہاں سے اندر سے مکمل طور پر کھوکلا ہو گیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ترنا جو ہے باقی جو سائیڈ میں درخت ہیں وہ کافی ہائیڈ پہ ہیں اور اب یہاں سے اوپر جانا چھوٹے بھائی کو بھی ڈائیوکار کا پیاس لگی ہوئی ہے تو یہ ابھی برف چوس رہا ہے تو جاتے ہیں اب اوپر آرام سے تو پڑائیں گے سکتے ہمارا سفر جاری ہے اس وقت اپنی منزل کے انترائی قریب پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر اوپر چھوٹا سا اکسیاتی مقام ہے سیری نام ہے اس جگہ کا اور آخری جو ہماری منزلیں وہ پائے ہیں تو کوشش کریں گے اگر ہماری جو یہاں پر کوئی ہوتل ہو جارا کھوڑا یہاں پر کھلا ہوا تو وہاں پر ہم بائی کھڑا کر دیں گے اور وہاں سے آگے پھر جائیں گے تو یہاں پر سکتا آپ دیکھ سکتے ہیں دھوپ ہے اور ابھی اسمان پر الکر کے بادل بھی دل کو سپید موچنے کی طرح آ چکے ہیں اور شاید یہاں سے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہاں پر یہ رسطہ بام تو نہیں ہوں یہ دھرپائی یہ ہے موڑ گئے ہو جا رہے ہیں ہم یہاں پر خندرات سی قسم کی خندر قسم کی روڈ ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گلیشر جو اوپر سے جنگل سے گرا ہے نیچے یہ سڑک میں یہاں پر موڑ ہے اور ابھی ہم نے یہاں سے بائی کراس کیا ہے تو نیچے سے جہاں سے ہم آئیں وہ یہاں پر نیچے سے نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں شگرہ سے جہاں سے ہم گزر کے آئے تھے یہ ہے شگرہ کافی طویل راستہ ہے یہاں پر اور یہاں پر جو وہاں سے ہم نے پاڑی دکھائی تھی تو اب ان کے سامنے جو وہاں پر برف تھی اس کے اوپر اس پاڑیوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں وہ برف ہے تو اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں آسمان پر گیرے بادل بھی آ رہے ہیں اور وہ جس طرح کا نظارہ تھا جس طرح کہ وہاں پر موسم صاف تھا بہت تیز دوب تھی لیکن اب جب ہم اوپر ہائٹ پر آ رہے ہیں تو یہاں پر آسمان پر بادل بھی نظر آتے ہیں اور تھنڈی ہوائیں بھی ہیں تو یہاں پر بہت بڑا درختی آمی گرا ہوا ہے تو شاید یہاں سے بائک آگے نہ جائے تو ہم ٹرائی کرتے ہیں یہاں سے اس کے پیچھے سے راستہ بنا کر لے کے جائیں تو پھر بادل بھی اٹھا کے ہاں تو پھر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم نے اس درخت کے اوپر سے بائک کو اٹھا کے چڑھایا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پتھر پھینکے سٹارٹ گیا اور اوپر سے گزارا ہے تو کوشش کرتے ہیں ہم جہاں تک جا سکے بڑی مشکل سے نیچے راستہ سے ہم آ رہے ہیں اور اب بھی یہاں پر بہت مشکل ہو رہی ہے کہیں پر درخت آگے ہے کہیں پر برف ہے کہیں پر جگہ جو ہے وہ سلائیڈ ہوئی ہوئی ہے تو کوشش کر رہے ہیں ہم مسلسل اوپر جانے کی اللہ بہتر کریں تو پھرے نہیں سکتا ہم یہاں پر سری کے مقام پر پہنچیں اور یہاں پر اس وقت بلکل سناٹا ہے کہیں پر کوئی انسان نظر نہیں آتا ان دنوں میں یعنی کہ رمضان کی سیدھ پر یہاں پر جو لوگ مال موشی لے کر یہاں پر آتے تھے تو وہ ان دنوں پہنچ جاتے تھے لیکن اس طرف کرونا کی وجہ سے جو لاکڈن ہوا ہے تو یہاں پر ایک رزم نہیں آرہا جس کی وجہ سے مقامی لوگوں نے بھی اس طرف ابھی رخ نہیں کیا اور اب شاید رمضان تو چونکہ گزر چکا ہے تو اب لوگ شاید یہاں پر آئیں سری کا یہ وہ سر ہے جو کہ گوگل پر آپ سرچ کر سکتے ہیں نیچے یہ تھوڑا سا پانی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بہت کام ہے سامنے جو مقام ہیں یہاں پر لوگ رہتے ہیں گرویاں یہاں پر کسی کے گوڑے بانے ہوئے تو سامنے جو ہے نا وہ اوپر کوشی کریں گے ہم وہاں جانے کی اور اگر بائیک یہاں پر کھڑا کرنے کے لئے کوئی جگہ ہمیں مناسب ملتی ہے پھر جائیں گے تو اب سری دیگر یہاں پر برف میں بائیک کے اوپر نہیں جا سکتے تو پھر ہم یہاں سے واپس ہونا پڑے گا تو کوشی کرتے ہیں اوپر جانے کی ابھی یہاں پر بھوک سے بھی نڈال ہو چکے ہیں تو پیاس کا تو خیر ہم نے انتظام کر لیا تھا نیچے ہم برف کھاتے ہوئے آئے ہیں لیکن صبح صرف چائے پیئے تو اس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ بھوک بھی ہے اور یہاں پر اکسیجن کا بھی مسئلہ ہوتا ہے جب آپ اوپر آپ جاتے ہیں تو سانس پھولنا شروع ہو جاتے ہیں یہاں پر نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں گھنے جنگل بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے اور آپ جاتے ہیں اوپر اور پھر مزید ریکارڈنگ کرتے ہیں یہ مقام ہے یہاں پر کچھ خانے کو نہیں مل رہا ہوتلز باندھیں یہاں پر کوئی گھر نہیں ہے تو یہاں پر قومی پرچم آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ کافی یہاں پر میں پچھلے سانس کا لگا ہو جس کی وجہ سے ابھی وہ ٹوٹ پھوٹ کا بھی شکار ہے لیکن سب زلالی پرچم اس وقت یہاں پر لہرہا رہا ہے یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے لیکن پاکستان کا قومی پرچم یہاں پر بھی لہرہتا ہوا رضا رائے پاکستان زندہ باد ابھی جاتے ہیں اوپر اب یہاں پر بائیک نہیں جانے کی تو مشکل ہے لیکن کوشش کریں گے کہ ہم پیدل وہاں تک جائیں اگر بائیک کو کھڑا کر کے ہمیں جانے کا مناسب موقع اگر ملتا ہے کوئی مناسب جگہ ملتی ہے تو ضرور کھڑا کر کے تاپ پر جائیں گے اور پھر واپسی کا سفر کیونکہ ابھی ٹائم بہت ہے ابھی میں خلال میں ڈیارہ بجے ہیں دن کے عید کا دن ہے آج اور انماز پر کے ہم نے بغیر کھائے پیے نکلے تھے تو ابھی تک جو سفر ہے ہمارا جاری ہے راستے میں بڑی مشکل بھی پیش آئی تھی لیکن جو سلسلہ ہمارا آگے بڑھنے کا وہ ابھی حوصلہ جو ہے وہ کام نہیں ہوا بھوکے پیاسے ہیں لیکن خیر ہے جائیں گے ابھی اپنی منزل تک پہنچنا یہ ہمارا خواب ہے تو کوشش کریں گے کتاب تک آج جائیں اس لئے کہ یہ خوبصورت بھی ہو یہاں پر بہت ہی خوبصورت سی مسجد ہے جو کہ ابھی ایک دو سال پہلے بنی ہے تو ابھی بھائی چھوٹا بھائی کو لے کے وہ سڑک سے آ رہا ہے تو میں نے یہاں سے شارٹ کٹ لگا کے اوپر جانا ہے چونکہ یہاں پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھائی کو کھڑا کریں یہ یہاں پر مسجد ہے جو کہ اس میں جنگل کی لگا ٹین ڈبا اور نیچے جو کانگریٹ استعمال ہوئی ہے پتھر کی دواریں اور اس کے اوپر پلسٹر ہوا ہے یہاں پر میرے خواب میں مسجد کی یہ چوریاں مغیر ہیں یہاں پر بہت زیادہ برف ہوتی ہے یہاں پر سپیکر مغیرہ بھی لگے ہوئے بہت زیادہ برف ہوتی ہے یہاں پر سرجیوں میں تو یہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں مقامی مقامی تو خیر نہیں وہ سیزن میں آتے ہیں تو نمازیں وہ پر تھے ہیں صرف گرمیوں میں چونکہ یہاں ہوتے ہیں تو اس کے لئے بھی اتنا خرچہ کر کے بہت پیاری مسجد بنائی ہے اللہ کرے یہ آباد رہے اور رہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پانی کے نلکے دگے ہوئے ہیں کافی دور سے یہ پانی آتا ہے بہت زیادہ ٹھڑڑا ہے لیکن آج کے سنکت میں ان سیاتی مقامات پر بھی لوگوں کو بہت زیادہ سولیات دی گئی ہیں تو یہاں پر اوپر جو ہے نا وہ ہمارے جانے والے اور کچھ رشتے داروں کے گھر ہوتے ہیں یہ والے جو کہ یہاں پر وہ گرمی میں آ جاتے ہیں لیکن پہال یہاں پر کوئی نہیں ہے اور اب جو ہے نا اسمان پر کالے بادل بھی آنا شروع ہو گئے ہیں کوشش ہو گئے ہمارے کے اگلے ایک گھنٹے کے اندر آپ کو کراس کریں پیدل اور پھر واپس آئیں چکے اگر یہاں پر بارش ہو جاتی تو پھر بڑا مسئلہ ہوگا بھائی یہاں پر سلپ کرے گا تو پھر ہم نہیں جا سکیں گے تو آئے آر کیا ہوا بھائی میرا وہ دوڑ رہا ہے بھائی یہاں پہ کھڑا کرنے کو یہ آیا تھا اس وقت آسمان کے جو بادل ہیں ان کی وجہ سے سردی کی شدد زیادہ ہو گئی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکان گر گیا یہاں سے گرمیوں میں تو دوستو یہاں پر ہمیں یہاں پر ایک مکان جو کہ کافی پرانا سا ہے یہ ملا ہے تو یہاں پر ہم بائیک کو کھڑا کرتے ہیں یہاں پر چونکہ لوگ نہیں ہیں تو اس کے اوپر ہم یہاں پر پرانے کپڑے وغیرہ پڑے ہیں تو وہ ڈال کے تو اللہ کے بھروں سے پرچلے جاتے ہیں اوپر اور اب وہ سن چکے خراب ہے ہمیں تھوڑا جلدی جانا ہوگا تو اس پر ہم وہ ہماری کپڑی بھی اٹھا لیں تو اس کو ڈکتے ہیں اوپر اس کا یہ چھات ہے یہ دیواریں ایسے مقام یہاں پر وہ معلومہ میشی ہوتے ہیں اور یہ آگے جو ہیں ان کے رہنے کے گھر ہیں تو وہ زیادہ چھے چھار دو امکار نہیں سکتے چونکہ کل کوئی چوری ہو جائے تو وہ بھی اپنی ذمہ میں لاغ سکتی ہے اس کے ٹائز پر یہ لائٹ ہماری سائز ابھی ہم نے اللہ کے بروس سے پہلے یہاں پر رکھ دیا ہے ہم وہاں پر موٹسائیکل کھڑا کر کے تو یہاں پر آگے چل نکھتے ہیں اور اس جگہ کا کیا نام ہے اسے کیا کہتے ہیں یہ یہ جو چھوٹے چھوٹے یہاں پر پتھر نظر آ رہے ہیں تو یہاں پر مقامی لوگ جب رہتے ہیں تو اسے رتہ تھلہ کے نام سے جانتے ہیں اور یہاں پر آکے بیٹھے رہتے ہیں یہاں پر پتھروں پر لوگوں نے بنائی ہوئے ہیں اپنے ہینڈز بغیرہ ہاتھ بنائی ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور وہ دو تین سال بعد جب آتے ہیں یہاں پر دل بنایا ہوا ہے نز لکھا ہوا ہے دو تین سال بعد جب یہاں پر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں مختلف قسم کا یہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر ریاز لکھا ہوا ہے تو یہ ریاز میرے خیال میں میرے جاننے والے میاں محمد ریاز صاحب ہیں جو کہ جمعی بھلوہ اسلام سے تعلق رکھتے ہیں تو یہاں پر آگے لکھا ہوا ہے تو اس طرح پتھروں پر وہ ہاتھ بناتے ہیں اس کے اندر اپنا انگلش آورڈز نام کا یہ سامنے کون سی جگہ ہے نہیں یہاں یہ والی یہ والی اور یہ سامنے بہت خوبصورت سی جگہ ہے سٹیڈیم بان سکتے ہیں لیکن یہاں پر کوئی خاص روڈ نہیں جا رہی چھوٹی سی لنک روڈ جا رہی اور یہاں پر آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر گلیشر بہت زیادہ ہے اور اب ہمارا جو بھی سفر ہوگا یہاں سے اوپر تو پیدل ہے اور یہاں پر ہمیں جو خدشہ ستائے جا رہے ہیں تو وہ پیچھے موٹسیکل کا ہے اس لئے ہم جلدی سے باغ باغ کے جائیں گے اور جلدی سے واپس آئیں گے تو چلو آپ سلسلہ شترہ سٹارٹ کرتے ہیں باغنے کا تو ویڈیو کرتے ہیں فلال آپ دوستو فائنلی ہم اپنے یہاں پر پائی کے مقام پہ پہ پہنچ جائے ہیں یہاں نیچے ہم نے آپ کو دکھایا تھا جو سری کا مقام ہے زوم کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر بائی کھڑا کے ہے اور وہاں سے پیدل کافی جو ہے نا ہائٹ پہ ہم آئے ہیں اور ساس بھی پھول جاتی ہے تو برف کھا کے گزارہ کر رہے ہیں پینے کو بھی برف اور کھانے کو بھی برف فلال یہاں پر کوئی انسان نہ ماں کوئی چیز نظر نہیں آتی تو شاید ایک بندہ یہاں پر ہو بھی چونکہ ہوتلز ہوتے ہیں یہاں پر تو آج ایسا دن کے عید کے موقع پر وہ جب اپنے گھر والوں کو ملنے جاتے ہیں تو پھر پورا دنے وہاں پر گزار کے آتے ہیں یا بغیرہ بغیرہ لیکن یہاں پر ابھی کچھ بھی نہیں ہے یہ جو پائے کا ایریا ہے وہ ہے آگے جا کر وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسمیات والوں کا ٹاور لگا ہوئے وہاں بھی جائیں گے اور تھوڑا اوپر ہو کے جاتے ہیں کہیں کوئی انسان نہ ماں کوئی مخلوق اگر ملتی ہے تو چلو اور اگر جنگل سے کوئی آواز بغیرہ آئے تو پھر بھی بندہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ جب یہاں پر ہے کوئی نہیں تو آوازیں کہاں سے آتی ہیں یہ جو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہوتل ہیں یہاں پر جو لوگ سیزن کماتے ہیں تو ان جو چھوٹے چھوٹے ہوتل آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں سے جو ڈریڈز ہوتے ہیں وہ اسلام آباد سے زیادہ ہائی ہوتے ہیں اور چھ مہینوں کے لئے یہ پوری سردین ازارتیں کے لئے یہاں سے یہ کما کے لے کے جاتے ہیں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زوم کرتا ہوں ہی دو سرکی یہاں پر جو نظر آ رہی ہیں یہ وہ سٹارٹنگ کا پوائنٹ ہماراک تواہی کا جہاں پر ہم نے نمازی ہی تعدہ کی تھی اور وہاں سے پھر اوپر آئے تھے تو تقریبین ایک گھنٹے کا سفر ایک گھنٹہ تو نہیں تقریبین تھوڑا کم وقت لگا تھا ہمیں شوگران تک لیکن شوگران سے آگے جو سڑک بہت زیادہ خراب تھی ایک جگہ درخت کٹا ہوا تھا تو وہاں سے پھر اٹھانا پڑا اور اب بھی ایک جگہ میں رکھ کے آئے ہیں تو آگے چلتے ہیں اور مزید پھر آپ کو دکھاتے ہیں بھی ہو یہ یہاں پر پائے پہ موسمیات والوں کا یہاں پر بہت لگا ہوا ہے جو کہ یہاں پر موسم سے متعلق انہوں نے انفرمیشن کے لیے کچھ اپنا حساب گتاب سے نصب کیا ہوا ہے ابھی ہم یہاں پر دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر ان درختوں کے پیچھے آگے چل کر آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنی برف ہے یہاں پر مکڑا مقام ہے جس جو برف سے دکھا ہوا ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں شوگران کا یہ وہ سینٹ جہاں سے ہم تقریباً یارہ مجھے وہاں سے اوپر ہم آنا شروع ہوئے تھے اور ہمارا سفر ابھی جاری ہے تھوڑا ہم نے آگے جانے چکے یہاں پر نہ تو کوئی انسان ہیں نہ کچھ تو ایسے حالات میں یہاں پر جنگلی برندوں کا بھی تھوڑا خطرہ ہوتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ پہ یہاں پر برف ہے اور جہاں پر جو زمین برمیان سے تھوڑی کم ہوتی تو وہ وہاں پر گلیشیر جم ہوکے سارا اس طرف آتے ہیں بہت سفیر نیچے سے اوپر تک ہم یہی کھاتے کھاتے آئے ہیں پانی کی کمی اس نے بے شک پوری کی ہے تھوڑا اوپر جاتے ہیں تو دوستو اس وقت میرے موبائل کی بیٹری مکمل طور پر شٹ ڈاؤن ہو چکی ہے چونکہ کیمرا تو اس کا تقریبا بہتر ہی تھا لیکن اس کی بیٹری رامنگ کا تھوڑا مسئلہ ہے چونکہ سارفلر کا مسئلہ ہے اور بیٹری پوری طرح سے فل بھی نہیں تھی تو اتنی زیادہ ریکارنگ وہ نہیں کر سکا اور جانر کی راستے میں شٹ ڈاؤن دکھا کے تھوڑ دیر پہلے وہ بند ہو چکے ہیں تو اب آپ دوسرے موبائل کے مدد سے یہ تصویریں یہاں پر ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں جو کہ اتنا بہتر ریزلٹ نہیں ہے لیکن جو سب سے بہترین قسم کا اور پائے کا جو سب سے بیس سین ہوتا ہے وہ یہی جگہ ہوتی ہے تو جب دو تین سال پہلے یہاں کے دوزار پندرہ میں تقریباً امران خان نے یہاں کا دورہ کیا تھا تو یہ سامنے جو پہاڑی ہے یہاں پر عمران خان کی وہ تصویر جو وائرل ہوئی تھی تو اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کی جو پہاڑی ہے اس پہاڑی سے مطلق آپ کو بتاتا چلوں کوئی اسے مکڑا کے نام سے جانا جاتا ہے اور سننے میں یہ آیا ہے کہ جو لوگ یہاں سے تھوڑے بڑی عمر کے لوگ ہیں جو کہ ان پہاڑیوں سے واقف ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس پہاڑی کے پیچھے جو ہے وہ مظفر آباد والی ساریڈ ہے کہ وادی نیلم جو ہے وہ اس کے بلکل ساتھ ہی ہے یعنی کہ ان پہاڑوں کو اگر کوئی بندہ کراس کرتا ہے تو وہ جو ہے نا کراس کرنے کے بعد جب تاپ پہ جاتا ہے تو تاپ پہ نیچے والی ساریڈ جو ہے نا وہ وادی نیلم نظر آ جاتی ہے اور اچھا جو پیدل چلنے والا بندہ ہو تو وہ یہاں سے کراس کر کے تو وادی نیلم میں انٹر بھی ہو سکتا ہے تو اس سائیڈ پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں جنگل ہیں جنگل میں مختلف قسم کی آوازیں بھی آتی رہتی ہیں پرندوں وغیرہ کی کہیں پر درخت توڑنے کی تو بندہ پھر تھوڑا کوئی ڈاوی ہے کہ کہیں سے شیئر میاں نہ نکلائیں خیر اس وقت یہاں پر ایک میں اور ایک میرا بھائی ہے جو کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس خلافہ یہاں پر اس وقت کوئی انسان نظر نہیں آتا کہیں پر پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور ہمارا ایک موبائل بھی اس وقت جو ہے وہ ہمیں جواب دے گیا ہے اور اگر اس وقت وہ موبائل ہمارا ساتھ دیتا تو تقریباً یہ جو اس وقت کا جو یہ سین ہے یہ بہتر انداز میں آپ کو دکھا سکتے اور اسمان پر جو بادل ہیں وہ بھی اب روا دوا ہیں چونکہ یہاں پر جو ہائیڈ والے آکے ہوتے ہیں جو کہ سیر و تقریب کے لئے بھی مشہور ہیں لیکن ویسے بھی جو پہاڑیاں ہوتے ہیں وہاں پر صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے تو بہت اچھا موسم ہوتا ہے لیکن اس کے بعد پھر بادل آستہ آستہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور جو دوپیر کے ٹائم ہوتا ہے وہاں پر بادل اس طرح کے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کالے بادل بھی اوپر آگئے اور جو پھر سیکنڈ ٹائم ہوتا ہے شام کے وقت تسر کے وقت کا تو اس کے بعد یہاں پر گہرے بادل آ جاتے ہیں اور بعض وقت بوندہ باندی بھی شروع ہو جاتی ہے اور یہ روز کا معمول بھی ہوتا ہے تو سامن کے مہینے میں تو اگر کوئی بندہ یہاں پر غلطی سے آ جائے تو اس کو بالکل بھی اپنے قریب تو کچھ نظر آتا ہے لیکن دور وہ دیکھنے سے ایک اثر رہتا ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پہاڑیاں اوپر بہت زیادہ برف ہے اور یہ برف جو ہے نا یہ یہاں سے گر گر کے نیچے آتی ہے اور یہاں پر یہاں پر نیچے سے دعاں آ رہا ہے یہاں پر نیچے سے دعاں آ رہا ہے اور یہاں پر کوئی انسان تو ہے نہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کس نے یہاں پر آگ لگائی ہے اور جنگل میں دعاں کیسا کہیں کچھ اور ہی سہین نہ ہو تو بٹ تھوڑا نیچے جاتے ہیں آرام سے اور یہاں سے ابھی میں گرنے لگا تھا سلپ ہو رہا ہوں یہاں پر آرام سے جانے ہیں یہاں ادھر سے تو دیکھتے ہیں بعض اوقات اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے بارش سے جو آسمانی بجلی گرجتی ہے تو درخت جب جلتے ہیں تو اس سے بھی اس طرح سے آگ وغیرہ بڑک جاتی ہے تو بچھیک آگے نہ جایا یہ آر سے نیچے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا تو شاید کس نے یہاں پر آگ لگائی ہو یا جو بھی سہنا تو اب ہم تھوڑا آگے جاتے ہیں اور وہاں سے گھوم کے تو پھر ہم واپسی کا راستہ لیتے ہیں چونکہ اب برداشت نہیں ہو رہا یہاں پہ کافی ہائٹ پہ ہیں اور اب جائیں گے کچھ کھائیں پییں گے تو پھر دیکھتے ہیں ہم ہم